سارس اور کیکڑا کی کہانے بہت سمیں پہلے کی بات ہے ایک گھنے جنگل کے بیچوں بیچ ایک بہت سندر جھیل تھا اس جھیل میں بہت ساری مچھلیاں اور کیکڑا بھی رہتا تھا بہت سب بہت خوشی سے مل جل کر رہتے تھے لیکن ہر روچ اس جھیل کے کنارے ایک سارس آکر مچھلیاں پکڑ کر اپنا پیٹ پوجا کیا کرتا تھا جب بھی سارس جھیل کے کنارے آ پہنچتا تب سارے مچھلیاں کے بیچ بھاگا دوڑے شروع ہو جاتی تھی ایسے دن بیٹتا گیا دیرے دیرے سارس بوڑھا اور کمزور ہونے لگا پہلے کی طرح وہ شکار بھی نہیں کر پا رہا تھا سارس بہت دکھی ہو کر جھیل کنارے بیٹ گیا سارس کا یہ حال دیکھ کر جھیل کی مچھلیاں بہت خوش ہوئے سارے مچھلی سارس کے آمنے سامنے تیرنے لگے پر سارس نے انہیں کچھ بھی نہیں کیا سر بیٹھا رہا ایسے ہی کچھ دن بیٹ گئے سارس کو ایک ایسے جگہ بیٹھا ہوا دیکھ کر کیکڑا سارس کے پاس آیا اور پوچھا بھائی دو تین دن سے دیکھ رہا ہوں تم یہاں چھپ چھپ بیٹھے ہو ایک بھی مچھلی نہیں پکڑی کھانا بھی نہیں کھایا کیا بات ہے کیکڑے کی بات سن کر سارس فوٹ فوٹ کر رونے لگا سارس نے کہا کیا بتائیں دوست میں بہت ہی دکھی ہوں کچھ دن پہلے ایک جوچی نے مجھے بات بتایا کہ بہت جلدی ہے جیل سوکنے والا ہے بینا پانی کے تم سب کیسے جی پاؤگے تم سب مر جاؤگے تم لوگوں کی مجھے بہت چنتہ ہو رہی ہے اسی لیے میں نے کھانا بینا چھوڑ دیا کیکڑے نے کہا کیا بول رہے ہو یہ تو بہت دمی اور چنتہ کی بات ہے مجھے سب کو بتانا ہوگا سارس کی بات کیکڑے نے جھیل کی ساری مچھلیوں کو بتائی ساری مچھلیاں اور کیکڑا مل کر سارس کے پاس گئے اور بولا کیا سمجھا پر تم تو ہمارے دوست نکلے ہم لوگوں کی چنتہ کے کارن تم نے کھانا بینا چھوڑ دیا دوست اب تم ہی کوئی اپائے بتاؤ سارس نے کہا اچھا لگا سن کر کہ تم سب نے مجھے دوست مانا ہے ایک اپائے ہے کچھ ہی دور پر ایک تالاب ہے اگر تم لوگ چاہو تو میں ایک ایک کر کے تم لوگوں کو وہاں چھوڑ سکتا ہوں سارے مچھلی مان گئے اور کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تالاب میں پہنچانے کیلئے اگلے دن سے سارس ایک ایک مچھلی کو اپنی چوچ پر لے کر جانا شروع کر دیا ایسے کچھ دن بعد کیکڑے کی باری آئی سارس کیکڑے کو لے کر روانہ ہوا کچھ دور جانے کے بعد کیکڑے نے سارس سے پوچھا بھائی یہ تالاب اور کتنا دور ہے کیکڑے کی آواز سن کر سارس ہسنے لگا ہا 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 اور کہنے لگا تالاب کیسا تالاب یہاں کوئی تالاب نہیں ہے میں تو تمہیں یہاں کھانے کے لیے لے کر آیا ہوں اتنے دنوں سے مچھلیاں کھا کھا کر بور ہو گیا ہوں آج بہت مزہ آئے گا تم کو کھا کر آس پاس دیکھو تمہارے سارے دوست کے ہڈیوں کت ٹکڑے پڑے ہیں اب تمہاری باری ہے یہ بول کر سارس ایک بڑے سے پتھر پر آ کر بیٹھ گیا سارس کی بات سن کر کیکڑا بہت گصہ ہو گیا اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں سے سارس کا گلہ دوا دیا اور کچھ دیر بعد سارس مر گیا پھر کیکڑا اکیلے جھیل واپس آ گیا اور باقی مچھلیوں کو سارس کے چال کے بارے میں بولا اور کیسے اس نے سارس کو مار ڈالا یہ بھی بتایا سارے مچھلی بہت خوش ہوئے اور نشچنت ہو کر رہنے لگے تو اس کہانی سے سیکھ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں ہر کام سو سمجھ کر کرنا چاہیے اور کسی کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے